چیف جسیس ہاؤس خالی ہو گیا چیف جسیس عمر عطا بندیار نے ریٹائیمنٹ سے دو روز قبل چیف جسیس ہاؤس خالی کر دیا تفصیلات کے مطابق چیف جسیس پاکستان عمر عطا بندیار ریٹائر ججز کے لیے مختص گھر میں منتقل ہو گئے ہیں چیف جسیس عمر عطا بندیار 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی جگہ جسیس قاضی فائز عیسیٰ جسیس آف پاکستان کا منشب سبالیں گے گھر کھالی کیے جانے کے بعد نامزد چیف جسیس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسیس ہاؤس منتقل ہو جائیں گے جسیس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر کو حلب برداری کے لیے چیف جسیس ہاؤس سے ہی روانہ ہوں گے دوسری جانب اوفیشل سیکرٹ ایکسوسی عدالے نے چیئرمنٹ پاکستان تیریک انصاف عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی آج اٹک جیل میں ہونے والی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا اوفیشل سیکرٹ ایکسوسی عدالت کے جج ابو الحسنہ ذلکر نین نے اٹک جیل میں عمران خان کے خلاف سائفر گمشد کی کیس کی آن کیمرہ سماعت کی اور وکلا کے دلائل سننے کے بعد چیئرمنٹ پی ٹی اے کے جوڈیشر ایمان میں 26 ستمبر تک توسیح کر دی بعد ازا خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنہ ذلکر نین نے آج کی سماعت کا چار صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ تحریر کیا آج کی سماعت کے تفصیلی تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وزارت قانونی چیئرمنٹ پی ٹی اے کے خلاف سماعت اٹک جیل میں مقرر کرنے کا نوٹفکیشن جاری کیا سیکرٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمنٹ پی ٹی اے سے اٹک جیل حکام کے رویے کا سوال کیا جس پر عمران خان نے اٹک جیل حکام کے رویے پر اعتمنان کا اظہار کیا چیئرمنٹ پی ٹی اے نے اٹک جیل میں خود کو محفوظ ہونے کا بھی بتایا تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے چیئرمن پی ٹی اے سے جیل میں مشکلات یا شکایت کے بارے میں سوال کیا جس پر عمران خان نے جیل میں سہولیات کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں کی عدالت نے جیل سپریڈینڈ کو جیل مینول کے تحت عمران خان کو سہولیات محیع کرنے کی ہدایت کی اور یہ حکم بھی دیا کہ جیل سپریڈینڈ چیئرمن پی ٹی اے کی صحیحت کے لیے تمام سہولیات محیع کریں تیریری فیصلے میں بتایا گیا کہ چیئرمن پی ٹی اے کی بشرا بی بی سے علایدہ ملاقات کا وقت بڑھانے کی درخواست کی گئی جس پر اٹک جیل کے سپری نینٹ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے عدالتی فیصلے میں لکھا گیا کہ تفتیشی افسر کی جانب سے سائفر کیس کا چلان تحال جمع نہیں کرایا گیا تفتیشی افسر نے سائفر کیس کے چلان جمع کرانے کے لیے وقت مانگا ہے تفتیشی افسر کو چلان آئندہ سما سے قبل جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے اور کیس کی سما 26 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے